ناظرین محترم ہمارے معزز خواتین و حضرات آدھا میں عرفان عارف تحریک بقائے اردو کے اس علمی عدوی پروگرام میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں اعلان شدہ یہ ہمارا آج کا پروگرام ہے جس کا وقت گیارہ بجے تھا اور جبکہ اس وقت ساڑھے گیارہ ہو چکے ہیں ہوئی تاخیر تو کچھ بائی سے تاخیر بھی تھا ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے مہمان آج اردو عدب کے میمار جی ہاں اور بالخصوص اگر ہم مقبول ترین نقادوں کی اگر فرش تیار کریں تو ایک بہترین نقاد محقق عدیب اور تجزیہ کار پروفیسر قدوس جیویت ہے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک ہمارا جس وبا سے گزر رہا ہے اسی کو چلتے انہوں نے بھی ویکسینیشن کرایا تھا کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے دو روز پہلے انہیں فیور آیا ہوا ہے اور ابھی تک وہ ناساز ہیں ان کی طبیعت جو ہے ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بات کرنے کے قابل نہیں ہوئی ہے بہت کوشش کی ہم نے اپنا ایک عزیز دوست وہاں بھیجا بھی اور اس کے باوجود جو ہے وہ نہیں ہو پائی کیونکہ ہمارا رابطہ ہوا بات کی ہم نے تو وعدے کے مطابق انہوں نے کہا ہے چونکہ یہ پروگرام اعلان شدہ ہے ہم اپنے ناظرین کو مایوس نہ کریں بات ہم ضرور کریں گے لیکن ان کی طرف سے بھی یہ ہے کہ عارف ہمارے ناظرین کو ہمارے عدب نوازوں کو عدب دوستوں کو یہ کہہ دیجئے گا کہ ایک یا دو روز کے اندر ہم دوبارہ جڑیں گے جب تک جو ہے میں تھوڑا سا ٹھیک ہو جاؤں تو اسی لئے میں حاضر ہوں اور ہمارے ساتھ ہمارے نائب سینئر صدر جعوید انور بھائی بنارس سے ہیں باتیں ہوں گی عدب کی باتیں ہوں گی جدیدیت کے حوالے سے ماہ بعد جدیدیت کے حوالے سے اور بالخصوص جو آج کا موضوع تھا کہ ماہ بعد جدیدیت کے بعد کیا اب چونکہ جعوید بھائی ہمارے جو ہیں یہ بنارس سے تعلق رکھتے ہیں اور اس وقت ان کا میدان بھی یہی ہے یہ خود بھی ریسرچ اسی پر کر رہے ہیں تو سب سے پہلے میں جعوید بھائی آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں کہ آپ اتنا جلد جو ہے وقت نکال پائے چونکہ موضوع اور ہمارے اس پروگرام کی نوائیت کیا تھی وہ میں بیان کر چکا ہوں لیکن اس کے باوجود آپ نے وقت دیا آپ تیار ہو گئے یہ ہمارے لئے سعادت کی بات ہے سابق صدر شعبہ اردو یعنی کشمیر یونیورسٹی سرنگر جو پروفیسر قدوس جعوید کے حوالے سے بات کر رہا تھا میں ابھی ہم نے ان سے آج گفتگو کا یہ وقت لیا تھا اور ان کا یہ وعدہ کہ میں ایک دو روز کے درمیان پھر سے حاضر ہو جاؤں گا جب تک کیونکہ میں جانتا ہوں آپ بھی ایک بہترین نقاد ہیں اور بالخصوص جو آپ کا موضوع اس وقت تحقیق کا وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے جو ہماری یہ روایات ہیں کس طرح سے یہ پنپ رہی ہیں تو میں اپنے ناظرین اور جو بھی ہمارے ساتھ ابھی جھڑیں گے ان کو یہ بتاتا چلوں کہ جعوید انور کا تعلق جو ہے ایک بڑے ہی بہترین اور میاری رسالے سے ہے جی ہاں یہ مدیر ہیں تحریک عدب کے بہت سارے خصوصی کوشش بھی شائع کیے ہیں انہوں نے اور ویسے بھی عدب کے ہر میں کہوں گا کہ میدان کے حوالے سے سنف کے حوالے سے اس پر بات ہوتی رہتی ہے اس میں ہمارے محققین ناکدین اور شورہ اور ادبہ کے مزامین وغیرہ آتے رہتے ہیں تو یہ گنیمت ہے کہ یہ اس وقت ہمارے درمیان ہیں تو جعوید بھائی سب سے پہلے یہ کہ یہ جو عدب میں عرصہ دراز سے کھلا سا پیدا ہوا ہے یعنی ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں بحیثیت ایک سکولر کبھی ہم کہتے ہیں کہ رومانیت تھی تو رومانیت کی ایک رد میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جدیدیت نے ترقی پسندیوں نے یا ہم ترقی پسند تحریک کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جنم لیا اسی کے ساتھ ساتھ چلتی رہی عرباب زوق خلقہ عرباب زوق کا جو نظریہ تھا پھر ان دونوں کی رد میں کہیں نہ کہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا ان کی انحراف میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جدیدیت نے جنم لیا جدیدیت کی رد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماہ بعد جدیدیت تو یہ ماہ بعد جدیدیت کو بھی جاری اور ساری ہوئے تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ پینتیس چالیس سال ہو گئے تو یہ اتنا خلاق کیوں ہے یہ کیا وجوات ہیں کیا ہم کسی نئے نظریہ کے انتظار میں ہیں یا ہمارا عدب اتنا میں کہوں گا کہ ترقی آفتہ نہیں ہے کہ ہم آج بھی کسی مغرب کی تھیوری کا انتظار کر رہے ہیں یہ تمام تر سوالات ہیں اور میں چاہوں گا کہ اس میں آپ تسلی سے آرام سے گفتو کریں اور بالخصوص میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے ہر نظریہ ہمارے ہاں جو تھیوری بن کر آئی ٹرینڈ آیا یا مومنٹ بن کر آئی عدب کے حوالے سے وہ کہیں نہ کہیں مغرب کی دین رہا ہے اور چاہے وہ ٹی لٹن کا جو ہے آفٹر تھیوری کا نظریہ یا جو ان میں کتاب لکھی ہے اس حوالے سے بھی آپ کا کیا ماننا ہے یہ جو گیپ ہے ہمارے بیچ میں یہ کیا ہے تھوڑا سا تاکہ ہم اپنے ناظرین کا وقت جو ہے ہم کہہ چکے تھے شکریہ کلیم صاحب عثمانی صاحب کہ ہم نے بات کرنی ہے تو چونکہ آپ کا موضوع بھی یہی آپ تحقیق بھی اس حوالے سے کر رہے ہیں تو فکر کی آزادی ذہن کی آزادی یہ کیا ہے عدب کیا ہے آپ ذرا اس پر گفتگو کریں بہت بہت شکریہ عرفان عارب بھائی ناظرین آپ تمام کا ہمارے اس پروگرام میں استقبال ہے اور جیسا کی عرفان عارب بھائی نے بتایا کہ آج بہت اچھا ذہن میں تھا کہ آج قدوس صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہم آپ دیکھ رہے ہیں گے دو تین دن سے جو ہے ہم نئے نئے موضوعات تلاش کر رہے ہیں اور اس کے گفتگو ہو رہی ہے ابھی کچھ دن پہلے ہم نے جو ہے نو تاریخیت پر گفتگو کی کل ہم جو ہے اردو میں آپ جو ہے سفرنامے کو تعلق سے ہم جو ہے پروین شیر صاحب سے ہم گفتگو کر رہے ہیں آج یہی ہے کہ ماں بعد جدیدیت کے بعد کیا اور عرفان عارب بھائی نے بہت اچھے سوالات اٹھا ہے یقینی طور پر اگر قدوس جعویز صاحب ہوتے ہمارے ساتھ تو اور اچھا ہوتا اور انشاءاللہ وہ رہیں گے ساتھ میں لیکن بس یہ پروگرام سرپس لی ہے ناظرین کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو دو دن سے ہم نے اشتہار دیا ہوا تھا اس کے بعد یہ ہوتا کہ صاحب قدوس صاحب نہیں آیا پروگرام ختم کر دیا جائے تو یہ کسی طور اچھا نہیں لگتا کچھ وقت نکال کے بیٹھتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ جورتے ہیں آپ کا حق ہے تو اس پہ کچھ گفتگو یقینی طور پر ہم اس میار کی طور نہیں کر سکتے میں پہلے بتا دوں جیسی قدوس جعویز صاحب کریں گے بھائی اس میران کے ماہر ہیں ابھی ہم سیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی کوشش یہ رہے گی کہ کچھ بنیادی باتیں جو کی ہمارے ذہن میں تھے جو عرفان عارب بھائی کے ذہن میں ہیں تو آپ تک پہنچے اور آپ اس سے اگر علم حاصل نہ کر سکے تو معلومات ضرور آپ کو حاصل ہو تو سب سے پہلی بات تو یہ عرفان بھائی میں آپ کو بتاؤں کی جو نظریات جو بدلے یعنی کلاسیکیت کے بعد جو آیا تو کلاسیکیت میں آپ جانتے ہیں کہ خیالی معاملہ تھا میں تھوڑی بہت مختصر میں یہ بات کروں گا فیراغیں اپنے موضوع پر آئیں گے جو آپ نے سوالات کی ہیں سوالات کی آپ تو خود ہی پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ جانتے ہیں تو وہ خیالی باتیں تصوراتی دنیا تو اس علق کرنے کے لیے ہمارے پر ترقی پسندی آئی کہ مجدور کے مسائل ایسے ہیں فلا کے مسائل ایسے ہیں یہ چیزیں آئیں تو وہ رد کے طور پر آئی آپ نے دیکھا اس کے بعد ترقی پسندی معاملہ یہ ہوگی جب ایک منیفیشٹوں کے تحس شائری ہونے لگی یا وہ کہ نہیں بھائی یہی موضوع ہے جو جس میں مجدور ہوگا جس میں جو ہے انقلاب کی باتیں ہوں گی اس کے علاوہ اس کو وہ اہمیت نہیں دی جائے کہ جب اہمیت کا معاملہ ہو گیا کہ بھائی یہ زیادہ اہمیت یہ وہ اس کے بعد کچھ ایسے لوگ ہر ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو اس کو بالکل فیشن کی طرح کیا گیا کل کوئی واقعہ ہوا آج انہوں نے کر دیا تو اس کی بھی ہر ہر روز کا ایک ایک جو ہے وہ زوال ہے ہر ہر زوال کا ایک روز ہے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے رد میں پھر حلقہ ارباب زوق کی تحریک جو ہے جس میں میرا جی تھے سلاودین احمد صاحب تھے نئی دنیا والے نون راشید وغیرہ کا ذکرات ہے انہوں نے سب سے پہلے تھیوری کی طرف گوز کیا وہ نسل ایسی تھی ناظرین کو انہوں نے پڑھا بہت اتنی پڑھیل کی نسل ابھی بھی ہمارے پاس نہیں ہے چند لوگ رہے گئے لیکن اس طرح جو لوگ تھے جو ایک پوری خیف تھی ناکرین تھی وہ بہت پڑھا کوئی تھی خود میرا جی کے بارے میں ہر آدمی جانتا ہے کہ ان کے بارے میں خود یہ کہتا تھا کہ میں نے بہت سے اب تک پڑھا کو دیکھ یہ لیکن یہ کالے بالوں والا لڑکا لمبے بالوں والا لڑکا لمبے بالوں والا لڑکا جو ہے جس طرح پڑھتا ہے وہ حیرت کی بات ہے اور آپ زندگی دیکھ لیں میرا جی کی تو بالکل الگ مختلف تھے اس ہی میں جیتے تھے یعنی میری نوائیں الگ میری صداییں الگ جیسا کی ناصر کازمی نے کہا میرے لیے آشنیاں سب سے جگہ چاہیے بہرہ تو اس کے بعد یہ تحریک جو بعد میں جدیدیت کی ایک رجحان بنائی ہے تحریک بنی وہ بھی رد کے طور پر تھا یعنی اس میں بھی بہت سی فامیہ رہی ہے باقر مہنی نے بڑی اچھی پاس رکھی تھی دونوں اس سے باقر مہنی نے کہا مجنو گورا پوری ان کے تعلق سے احتشام حسین صاحب کے تعلق سے مارک کیجئے گا کہ ترقی پسندی جو نظریات تھے یا مارکسیزم کے جو نظریات تھے یہ تک جو ہے سب سے بڑا نقاد جو ہے احتشام حسین صاحب کو مانا جاتا ہے لیکن انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ احتشام حسین صاحب بھی اس بات کو نظرانداز کر گئے یا توجہ نہیں کی باقیات باقر مہنی میں مضمون موجود ہے کہ ترقی پسندی کے نظریات ہندوستان پاکستان وغیرہ میں کیوں فیل ہو گئے اور آج تک اس کی بہت سی باتیں یورپ میں امریکہ میں کیوں زندہ ہے یعنی نظریات کوئی کہیں سے کبھی نہیں مرتا اس کو ایڈاپٹ کرنے کا طریقہ یہ ایک بات کہی انہوں نے اس کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے جو جتنا ہلکہ کرے گا جو جتنے نظریے سے لے گا وہ اس طرح اس کا استعمال ہوگا بہرحال پھر ایک بات انہوں نے لکھی ہے اسی کتاب میں ہے کہ جدیدیوں نے اپنی ذہانت بہت ذہین تھے اس میں کوئی دورہ نہیں اپنی ذہانت جو ہے تب بہت زیادہ عرصہ جو ہے ترقی پسندی کی اس تابوت میں آخری کل ٹھوکنے میں جو ہے گوا دیا یہ ان کا جملہ تھا یعنی یہ چیزیں جذباتی طور پر تنقید آئی لیکن یہ جذباتی طور پر کھہر کر سوچنے کا انداز نہیں رہا لوگوں نے چونکہ تنقید نئی نہیں تھی ایک طرح سے کہیے آپ مغرب میں نظریات بدل رہے تھے تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جلدی ہے جلدی اس کو ہم اردو سے روشاناز کرا دیں اور اردو کا اس سے بہت فائدہ بھی ہوا اس کے بعد پھر جدیدیت کی بات آئی جدیدیت کے بعد پھر ماہ آباد جدیدیت تو جدیدیت کا جو ترقی پسندی کا حلقہ عربہ زوک سے متاثر تھی جدیدیت اور حلقہ عربہ زوک کی جو ادھوری تصویر تھی وہی بعد میں جدیدیت روشان کے طور پر شکو ہوئی اور ترقی پسند تحریک کر رہے تو انہوں نے بھی جملہ مجھے پڑھنے کو ملا تھا کہ یہ اگر ڈھنڈورچی نہ ہوتے اب ہر تحریک اپنے وقت کی ڈھنڈورچی ہوتی ہے لیکن یہ دولہ پڑھا تھا کہ یہ اگر ڈھنڈورچی نہ ہوتے تو آج بھی ان کی تحریک کے بہتری نصارات ہوتے یعنی یہ حلقہ عربہ زوک والوں کے جی جی اصل میں ان کا جو نظریت ہو بلکل مغربانہ تھا اور دوسری بات یہ ہے جن کی جو نششتیں ہوتی تھیں میں آپ کو بتاؤں میں نے پڑھا تھا جب نششتیں ہوتی تھیں تو بقاعدہ ایک فرد جو ہے وہ پڑھتا تھا جیسے گزالیا نظم اور اس پہ بہترین تنقید ہوتی تھی اور اس کے بعد اس میں جو خامیہ تھے اس کا حل بھی نکلتا تھا اب آپ گوھر کیجئے کہ میری آپ کی تحریر ہے انومنین راشدی بیٹھے ہوئے ہیں میراجی بیٹھے ہوئے ہیں سلاودین احمد بیٹھے ہوئے ہیں دوسرا اور تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ چیز اس محفیل میں رکھی جا رہی حلقہ عربہ زوکی میٹنگ میں اس پہ تنقید ہوڑا نہیں بھائی یہ لفظ بدل دو نہیں بھائی یہ بدل دو یہ کہاں سے آیا آپ نے یہ کیسے لکھا ہوتا یہ تھا کہ لڑنے مارنے کی نوبات آیا تھی لیکن اس کے باوجود جو چھان پھٹکت جو تحریر سامنے آتی تھی وہ جاہر سی بات ہے وہ تو ہوگی فان آریف کی وہ تو ہوگی جاوید انبر کی بھائی اگلے کو کیا پتا کہ اس میں کتنے لوگوں کا دیماغ لگا ہوا ہے یہ سب سے ایک نکتہ جو دیا تھا یہ چیز ترکی پسند تحریک میں بھی نہیں تھی ترکی پسندی میں تقریر ہونے لگتی تھی لوگ لڑا جاتے تھے ناثر کازمی وغیرہ یہ بڑی اہم حلقائر بزوگ کا یہ بہت بڑا اہم کرنا مات منظم طریقے سے بات کرنا بلکل مطلب یہ اقابیر کی جو تحریروں پر جو بعد میں فاروقی صاحب نے اسے فراق پہ لکھایا اور لوگوں نے لکھا یہ انہی بڑے لوگوں کی دین ہے کہ بھائی آپ کا عزت احترام اپنی جنگہ پر ہے تحریر اپنی جنگہ پر ہے جیسے کہا ہے کہ خطا ہے بزرگاں گرفتن خطاس بزرگ کوئی خطا کو گرفتار کرنی یہ بھی ایک خطا ہے لیکن ایسا نہیں ہے خطا کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان کی گلتیوں سے سیکھیں گے نہیں تو بتائیے پھر کیسے چلے گا اگر ہم ان کی گلتیوں سے وہ گلتی نہیں کریں گے تب تو چلے گا ادب میں سب چیز ہم مان لیں تو فاروقی صاحب سے میری گفتگو ہوتی رہی ہے ایک زمانے تک آپ بھی میرے ساتھ گئے ہیں الحمدلہ دیکھا آپ نے انہوں نے کہا کہ جب میخل ہوتی تھی فراق صاحب سے کتنے بڑے وہ کٹر جو ہے سمجھیے کی ویروہدھی جس کو ہندی میں کہیے آپ تحریریں آپ دیکھ لیجئے ایسی ایسی خامیاں ہیں انہوں نے نکالی ہیں جو ہے ایرپان بھائی کہ خود ان کی شاعری میں وہ خامی موجود ہے آسمہ میرا پڑھا جا سکتا اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی ہے فاروق صاحب نے کہا یا تو آخر میں ہے ہٹائیے یا شروع میں اس ہٹائیے کیونکہ بات مکمل ہو گئی ہے اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی بات ختم ہو گئی زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی ہے ہے سے معلوم ہو گئی بات موجودہ دور کی ہو رہی ہے تو یا تو اس ہٹنا ہے یا ہے ہٹنا ہے یہ کہنا تھا باروکی صاحب کا لبز و معنی میں بھی لکھا ہے لیکن اس طرح کی باتیں ان کی شاعری میں موجود ہیں تو بارال یہ جو نظریہ تھا یہ جو حوصلہ تھا جو پہلے لوگوں میں نہیں تھا پہلے لوگ یہی سوچ لیتا تھے اتنا بڑا نام ہے بہت کچھ جانتے ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ نئی صاحب جو علم حاصل کرے گا وہی جانے گا اور میں آپ کو بتاؤ کہ یہ معاملہ سیدھا قرآن سے جا کے مل جاتا ہے ان لوگوں نے حالانکہ نہیں پڑھا تھا لیکن وہ کہ بھائی کسی چیز کسی فیصلے پر پہنچنے سے پہلا پھوک تحقیق کر لیجئے اور جو پہلا چیلنج ہے وہ بھی یہی ہے کہ ایک صورت لے کر کے آؤ یعنی قرآن ہمیں چیلنج کرے یعنی کسی بھی چیز کو آپ چھان پٹک کے دیکھئے صحابہ کی زندگی کا معاملہ ہے اور بھی لوگوں کی بہرحال یہ آساتیر کی باتیں ہیں لیکن زبردستی کے اشار کہ بھائی زبردستی کچھ ہو جائے جس کے بارے میں جو ہے مصطبہ حسین نے کہا کہ جدید شاعری اس طرح کی ہے کہ جیسے گھڑے گھڑے کے اندر شہروانی ڈیال دی جا ٹوڑی مڑی اس کو پھر باہر نکال کے پہن لیا جائے ٹوڑی مڑی شہروانی کاری کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کاری کا ذہن ظاہر سی بات ہے کہ وہ کاری کی سطح تک نہیں گئے ترقی فتندی کی سب سے بڑی بات کاری کی سطح تک گئے بہت پوہڑپا نہ گیا حالانکہ اس زمانے میں جو ہے ان کے اندر یہ طاقت تھی کہ کاری کو اپنی طرح بنا سکتے بجائے کاری کو اپنی طرح بنا سکنے کہ وہ خود کاری کی طرح ہو گئے اس سے ایک بڑی ہے مثال میں آپ کو دوں گا کہ یہ ترقی پسند ادب کتاب ہے انہوں نے اس میں لکھا ایک مشاہرے کا ذکر کیا ہے کہ سارے لوگ بڑے بڑے لوگ مشاہرہ پڑھ رہے تھے تو جب تو جب یہ شیئر پڑھا انہوں نے تو ظاہر سی بات ہے مجرور سلطان پوری کو شیئر ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانبے منزل مگر لوگ ساتھ آتے گا اور کاروان بنتا گیا تو اس کے بعد پھر یہ لکھتے ہیں علی سردہ جعفری صاحب کہ ایک جو ہے لڑکا جب مشاہرہ ختم ایک لڑکا میرے پاس آیا یہ ایک فرد ایک ویک ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے دھیرے سے مجھے پوچھا کہ صاحب یہ بتائی کہ کاروان کیا ہوتا ہے تو اس سے میں نے جانا کہ آج کا مشاہرہ جو ہے مجرور لیا یعنی وہ شاعری وہ رجحان جو 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 سیکھنے کی للک پیدا کرتے یہ چیز باب میں دھیرے دھیرے لوگ دیکھنے لگے کہ پبلک کو کیا سمجھ میں آئے گا بجائے یہ سمجھیں کہ پبلک کو سمجھانا کیا ہے یہ بہت بڑا فرق میں آپ بتا رہا ہوں بہت بڑی بات بہت بڑی بات اسی طرح اسی طرح لوگوں نے کیا براج مرنہ کے افسانے پڑھ یہ ہوش رو جائے گا لیکن معاملہ کی وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس وہ ذہنی سطح ہونا چاہیے وہ فضل ہم نے تیار نہیں کی ہم اسی مجبوری کے تحت یا اس کے تحت جو ہے یا تو بہت ٹف چیزیں ہونے لگیں لوگوں نے دوسرے وسائل آگئے تفریق کہہ لیجئے یا دوسرے جو ہے مسائل آگئے یا وسائل آگئے جس سے نہیں ہوا بہرحال اس سے عدب کو ہوا فائدہ اس میں میں کہوں گا تو بہرحال جدیدیت میں ہی ہوا کہ وہ ترقی پسندی کا دور تھا افسر یہ بھی کہتے ہیں جاید بھائی کہ جیسے جو جدیدیوں نے انقلاب لیا اس کے اثرات یا وہ جو تبدیلی عدب میں یعنی عدب برائے زندگی کہلایا اور حلقہ عرباب زوق پر آپ نے بڑی خاص بات کی کہ انہوں نے بھی یعنی خالی زندگی نہیں بلکہ زندگی کے مسائل کو بھی برتنے کی کوشش کی تو یہ جو فوراً جدیدیت آگئی ان کا بلکل ایک انحراف تھا یعنی زندگی سے ہی انحراف تھا وہ کہیں تنہائی کا شکار کہیں وہ یعنی وہ جماعت سے بلکل انفرادیت کی طرف آگئے تو اس پر بھی آپ بات کیجئے گا کہ اتنا جلدی یعنی ابھی ہم پینتیس میں اس کو ہاتھ ہاتھ لیتے ہیں تو تقسیم ہو جاتی ہے سنتالیس میں سنتالیس کے بعد دس پندرہ سال کے اندر اندر پھر پچاس اور پچپن کے آس پاس جدیدیت کا دور دورہ شروع ہوتا ہے تو جدیدیت کیا تھا فلسفہ جیسے ابھی آپ نے مطلب بڑا خوبصورت سا ایک تجزیہ یہاں پیش کیا ہے میں اپنے تمام ناظرین کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جو ہماری حوصلہ افضائی کر رہے ہیں کہ خوبصورت مانی خیز گرتبو ہو رہی ہے چودری کلیم الدین عثمانی صاحب ڈاکٹر سنیل ددھر صاحب مشتاق صدیقی صاحب ضرور میں یہ بھی پوچھوں گا پرویز مظفر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی ہاں بے شک جیوید بھائی ہمارے ساتھ ہیں اکترال ایمان ترقی پسند شائر ہیں یا حلقہ ارباب زوگ کے جو نظریات تھے ان کی دین ہیں تو یہ ایک سوال بھی ہے تھوڑا سائز پہ بھی آپ جی 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 میں دیکھیں اکترال ایمان کا جہاں تک تعلق ہے تو اکترال ایمان کو ترقی پسند شائر تو نہیں کہا جا سکتا ان کے شروع کی جو نظمیں اس پہ یقینی طور پر اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ اکترال ایمان نے عرفان بھائی اپنے نظموں کا خود جو ہے وہ کیا ہے تذیعہ کر کے پیش کیا ہے ماں نے لکھے ہیں یعنی ان کو یہ معلوم تھا کہ ہماری ہماری جو ہے شائری تک ممکنی کیام کاری نہ پہنچ سکے تو انہوں نے بقاعدہ اس کا ترجمہ کی اپنی کتاب میں تو دوسری بات یہ کہ جو ہے جو نظریہ تھا میں نے جیسا آپ کو کہا کہ اس میں ایک چیز کو رد کرنے کا وہ تھا آج کے دور میں جو مہباد جدیدیت کے بات کا مکتب یہ کہ مہباد جدیدیت میں اس کو اگلا قدم مانتا ہوں جو چیزیں ادھوری رہے نہیں تھیں کوئی بھی چیز کبھی پوری طرح ختم نہیں ہوتی کوئی چیز کبھی پوری طرح جو ہے وہ اُبھرتی نہیں کبھی کوئی چیز پاسے پوش چلی جاتی ہے کبھی کوئی نظریہ سامنے آتا ہے رہتا سب اسی طرح کا ہے جو جدیدیت کا ایک منسے تک یعنی آج ہم بھی کہتے ہیں کہ پرانے زمانوں سے آج تک جو ہے ہر دور جو ہے ایک جدید میں ذریعہ یا ہم کہیں گے کہ کل جو گزرا اس سے آج ہم تھوڑا اوچ جدید ہیں تو یہ جو جدیدیت کا ایک عمومی کنسپٹ لیا جاتا ہے اور ایک خصوصی عدب کے حوالے سے کہ جدیدیت عدبی نویت کے حوالے سے اگر ہم کسی کو سمجھانا چاہے ایک تو ہو گیا یعنی کل ہم شرٹ ایسی پہنتے تھے آج یہ پہنا کیونکہ آج کچھ ٹرنڈ بدل گیا ہے جدیدیت ہے لیکن عدب میں جدیدیت کیا ہے جی نہیں اصل میں جو ہے یہ جو ہے نا جو کچھ نظریاتی جو اختلاف ہوتا ہے جو بھائی جیسے کچھ نیا یا منفرد نظریہ یا کوئی نئی بات اسی سے اگر کوئی چیز آیا تو اس کو کوئی نام تو چاہیے نا شیناکت تو چاہیے تو ان نظریات کو شیناکت دینے کے لئے کہ بھائی یہ اس طرح الگت اس کا کوئی نام اب ترقی پسندی ہی اگر نام رکھا جاتا تو اس میں خلط ملت کا معاملہ تھا کہ الگ تو تھی کیونکہ رد کے طور پر تھی اسی طرح مہباد دیدیت میں لاکھ یہ کہا جائے کہ بھائی یہ بلکل کھلا ڈولا نظریہ ہے لیکن ایک نظریہ اس میں شامل ہے کہ اس میں آپ پڑھئے گا ساختیات پسندی ساختیات میں تو بہن سی چیزوں کا رد کیا گیا ہے لیکن آج وہ چیزوں کو رد نہیں کیا جا رہا ہے آج یہ بات کی جا رہا ہے کہ ان کی بھی اپنی جی کا اہمیت ہے اگر ان سے کچھ چیزیں نکل سکتی ہیں تو ان سے بھی بات کی جائے گی یعنی آج کے دور میں جو ماباد جدیت کے بات کا جو دور ہے میں اس کو انٹر ڈیسٹیپلیریٹی کرٹیسزم یعنی بین علومی تنقید یعنی تنقید کے بین علومی تنقید کا مطلب بین مانے آپ سمجھ گئے پیچھے پیچھے سارے بین علومی بین علاقوامی یہ ساری چیزیں آ جاتی یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں تو جدیدیت کے جیسے آپ نے بات کی تو یہ جو شینات کے نامہ ہے اور اس کا بڑا نقصان ہوا عرفان بھے میں آپ کو بتاؤں ساکتیات کا جو نظریہ ہے دیکھئے مغرب میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مصدوبہ بند طریقے سے کام ہوتا ہے اور وہ کامیاب ہوتے ہیں یعنی کوئی کام کرنے سے پہلے ایسے ہم ہوتے ہیں کہ بھائی گھرے گھر کے میں صفائی کرنی ہے تو کہاں سے شروع کنے کہاں ختم کریں کتابیں کارکھیں ہی چیزیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہمارے بہت سے نظریات آئے اور گئے اور ہمیں پتا بھی نہیں چلا لوگوں کے اقوال میں میں آپ کو بتاؤں قصیدہ کی ہجوئیہ شائری میں کوئی بھی پڑھ سکتا ہے ساکتیات کی جو ہے بنیادی جو خصوصیات موجود اور پسے ساکتیات ساکتیات کا معاملہ بھی سو سال پرانا ہوگا بہت مشکل سے مغرب میں اور سعودہ ہمارا کب کا شائر ہے تو ہم کوئی شناک نہیں دے سکیں اس لیے ہم پیچھے ہیں ہمارے پاس بہت سے چیزیں بہت سے سرمایہ ہے اور مغرب میں نظریات بدلنے کا میں آپ کو بتاؤں نظریات بدلنے کا طریقہ میں آپ کو دعو جمیل جالبی صاحب نے کتاب میں لکھا ہے تھیوری کے تھیوری کے عذاب یا کوئی ان کا عنوان بڑا زبردست میں نام بھی بتا دوں گا اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اصل میں مغرب میں اتنی زیادہ تنخواہ ہوگی یعنی نظریات ہوں گے تو انسٹی اپنے وہاں بلائے گی ان کو جو ہے موٹی تنخواہ دے گی اور اسٹوڈنٹ اس پہ جو ہے چونکہ ان کا ذہن ہے جو ہے کریئیٹیو ذہن جس کو کہیے کہ ہر تم کچھ نہ کچھ بدلتا رہتا ہے تو یہ سوری طور پر نقاد اس میں گھوسا رہتا ہے ہمارے وہاں آپ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں اسسٹنٹ پروفیسر ہو گئے آپ یونسٹی میں گئے یا ہم ناظرین یہ انٹرنیٹ کی کہیں کچھ دکتیں رہتی ہیں انشاءاللہ بہت چھوٹی بات جی 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 ہاں بیچ میں سٹل ہو گیا تھا ویڈیو آپ کا جائد بھائی ہاں ہاں کچھ معاملہ ہے لگتا ہی بائر علمہ یہ ارض کر رہا تھا کہ مغرب میں نظریہ سازوں کی موٹی موٹی تنخواہیں ہیں ان کی ترقی کا دارومدار بی سی پر ہے لیکن ہمارے میں اگر کوئی اسسٹنٹ پروفیسر بن گیا وہ زندگی بھر کوئی نظریہ دے یا نہ دے وہ اپنے وقت سے جو ہے وہ اسوسیٹ پروفیسر بنے گا بعد میں پروفیسر بن کے ریٹائر ہو جائے گا اس سے مطلب نہیں نہ اس کی تنخواہ بڑھے گی نہ اس کو کوئی انسٹی بولائے گی وہ بہت بڑا نظریہ ساز ہو تو یہ الگ بات ہے کہیں انسٹی میں کوئی اچھی جنگہ پوشت نکلتی ہے اور وہ وہاں پہ اپنی چیزیں لے کہ وہ تقروری پا لیتا ہے لیکن تنخواہ تو نہیں پڑھے گی اگر وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے کوئی نظریہ نہ دے تنخواہ اس کی اتنی ہے اسوسیٹ پروفیسر ہے کوئی نظریہ نہ دے بہت زیادہ نظریہ دے دے تو اس کا وہ دوسرے طریقے سے تو پرما سکتا ہے مثال کے طور پر اگر نظریہ ساز ہے بہت اچھا لکھ رہا ہے تو مختلف سمیناس میں اس کو بلائے جا سکتا ہے تو یہ اس کے اپنی محنت ہے اس سے یونیسٹی کے قانون سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن وہاں پہ معاملہ یہی ہے کہ آپ کو نظریہ دینا ہے جتنا پڑا نظریہ سازوں کا اتنا زیادہ اس کی موٹی تنخواہیں کہ یہ بات جمیل جاربی نے لکھتی ہے آپ معاملہ ہی کہ اس میں لوگ ہو جاتے ہیں جی یہ میں آپ کو بتا ہوں نظریہ کی بات آپ کر رہے نا چونکہ آپ ہیں تو زائر سی بات ہے آپ نئے لٹریچر کو پڑھتے بھی ہیں یہ جو ایک ہم نے پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے اور آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے عدابی کر پائیں گے نظریہوں کی بات چل رہی ہے تھیوری کی بات چل رہی ہے تو آفٹر تھیوری کتاب ہے میں نے اقتدامیں بات کی تھی مغرب میں تیری الینٹن تو اس پہ بھی تھوڑا سا بتائیے کہ یہ کتاب اور اس کے ساتھ اور بہت سارے نظریہ ساز تھے چاہے وہ مغرب کے ٹھیک ہے مغرب کے بہت سارے ممالک آگے پیچھے جوڑ کے اگر ہم کہیں گے دس بیس نام ایسے ہیں کہ ہم ان کو بھی جاننا چاہیں گے جیسے اگر ہم یہاں دس پندرہ نام کھڑے کر دیتے ہیں نقادوں کی فرست میں شاعروں کی فرست میں تو آپ چونکہ کچھ ایسی سٹیڈی بھی کرتے ہیں جس میں جو مغربی ممالک کے ناکدین ہوتے ہیں ان کا نام میں اس لیے بھی جاننا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سارے ناظرین کے علم میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہو جائے اگر ان تک پہلے سے یہ باتیں ہیں تو چلیے مجھ جیسے کو کچھ نئے نام مل پائیں گے جی جی بلکل دیکھئے عرفان بھائی جو تیوری سازی جو میں نے آپ سے بتایا تیری لنگٹن جو آفٹر تیوری لکھی ہے تو اس وہ بڑی متعنازیہ کی کتاب بھی رہی ہے انہوں نے کہا تیوری کا کام نہیں کیونکہ جن تیوریز پر بات ہو رہی تھی سویسیر کی لاکہ کی بھارت کی فوکو کی اس کے بعد جو گفتگو ہو رہی تھی پاپولیر کلچر پر جو گفتگو ہو رہی تھی یا تانیسیت پر جو بات ہو رہی تھی نو تاریخیت پر جو بات ہو رہی تھی وہ ساری باتیں مغرب میں ہوئے تیس پہ تیس سال سے زیادہ گزر گیا اور اس کے بعد بہت سے لوگوں نے اس کی تضحیق بھی کی کہ بھائی فوکو تو اس طرح مر گیا اس کو ایٹس ہو گیا تھا اس کے بعد سویسیر لاکہ بھارت وغیرہ وغیرہ کے بارے میں میں فوکو کو نہیں کسی کے بارے میں میں نے پڑھا ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے ہوئی ہیں تو مزرکہ خیز بھی رہا کہ بھائی اب کیا ہے ماملہ تو لیکن وہاں پہ سالے کیلنڈر کے طرح نظریات بدلتے رہتے ہیں ہمارے وہاں سب سے بڑی خوبی یہ ہے میں آپ کو بتاؤں جو جیسے کی جیسے کی آپ نے کہا کہ ہمارے وہاں ایک زمانہ ہو جاتا ہے وہاں اور اس کے بعد ہمارے ابھی تک کوئی نظریات چلتے رہتے ہیں جیسے مہاباد جرید ابھی تک چل رہا ہے تو یہ ہمارے لئے بڑے خوش قسمتی کی بات ہے ہمارا جو ذہن ہے ایرپان بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ پہر کر سوچنے کا آدھی ہے اس لئے ہم وہ باتیں نکال لیتے ہیں جو مغرب میں بھی نہیں نکالی جا سکتی میں آپ کو بتاؤں پاپولر کلچر کی بات ہوتی ہے پاپولر کلچر میں وہاں یہ کام بہت اچھا ہے کہ ہمارے میں جیسے کہا کہ ہم سارا کام کر گزرتے کوئی شناک ہماری نہیں بنتی اور مغرب سے ہمارے بہت اختلاف بھی ہے پاپولر کلچر کے بارے میں وہاں پہ کولنائزیشن کی بات ہوتی کہ صاحب ایک منصوبہ بن طریقے سے ایک بڑی قوم اٹھتی ہے اور نیچے کے لوگوں کو استحصال کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے مذہب میں باتتی ہے بڑے بڑے جو انڈرسلیسٹ ہیں وہ مذہب میں بات کرتے کام کرتے ایڈورٹ سعید نے نو نو تاریخیت نو آبی دیا تو پڑے اچھی گفتو کی ہے ہمی بھابا نے کی ہے لوگوں نے پڑھا ہے جانتے ہوں گے لیکن یہاں پہ معاملہ اولٹ ہے میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ جو ہے کوئی بڑا انڈرسلیسٹ ہوگا تو وہ کسی طرح کی تفریق نہیں کہا اس کا کام ہے بزنس کرنا بے شک وہ اس سے کام لے گا جی نہیں ویڈیو سٹیل ہو گیا جب تک آپ بولیں گے تب تک میں کمنٹس پڑھ لوں تو بہرحال میں آپ کو کمنٹس پہنچا دوں فیاس بانڈے صاحب کہہ رہے کہ آشیق چودری صاحب کا وہی جو آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اتنا عرصہ غزر چکا ہے لیکن ابھی تک جدیدیت کا مفہوم واضح نہیں ہو پا رہا ہے کہ جدیدیت ایک رجحان تھا تحریک تھی یا سیاسی واسقافتی کوئی رویہ تو اس کی وضاحت انہوں نے چاہی ہے پرویز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ناکد ہیں یا جو تھیوریسٹ ہیں یہ فیصلہ بہت جلدی سادر کر دیتے ہیں عمر بھائی نے بھی آپ کو سلام کہا اور ایک شیر آپ کی نظر کرتے ہوئے تھوڑی سی وضاحت چاہی ہے کہ سورج سیاہ جیل میں اترا اور ایک شخص دیوار چاٹنے لگا اپنے مکان کی کہہ رہے ہیں کہ یہ عشرت زفر کا شیر ہے اس کی اگر تھوڑی سی تشریح جیوید بھائی سے ہو جائے مزفر صاحب پرویز صاحب عثمان صاحب بنکی رانہ صاحب آپ سب کا شکریہ تو بعد اگر ہم اس شیر سے کریں کہ یہ جو سورج سیاہ جیل میں اترا اور ایک شخص دیوار چاٹنے لگا اپنے مکان کی تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت جدید میں یہ کسی میں کہوں گا کہ اس نظریہ کی طرف ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ مہاباد جدید بھی کہتی ہے کہ اپنے اسلاف کی طرف نظر دیں یعنی اس میں کچھ تلمی کا استعمال بھی ہو سکتا ہے تو میں آپ سہی تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا جی جی نہیں اصل میں بہت سے میری 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 کاشمیری صاحب سے گپتو کو ہوتی تھی محمد الوی کا بڑا مشہور شیر بہت سے اشار دیکھ جدیدیت میں یقینی طور پر جن سنیدہ لوگوں نے کہیں کوئی معنی برامد نہیں کر سکتا لیکن اس کے بغیر اس کے چارہ نہیں ہے میں روشن روشن کا شیر میں اس کے جواب میں کہتا ہوں جو انہوں نے کہا ہے وضاحت کرنے کے لئے تو یقینی طور پر آپ اگور کریں گے لیکن میں اس اشار کی بات کرتا ہوں جو جدیدیت کی دین ہے جس کے آگے چراغ سے چراغ جلے ایک شیر روشن کا سناتا ہوں کہا بھی ہے بہرحال آپ کو شاید بہت کم لگا ہو نا سنا ہو آپ نے کہا کہ دیکھئے شیر کو کہیں بھی آپ رکھ لیجیے جدیدیت کی دین ہے آپ سمامی پر رکھ لیجیے آپ زلزلے پر رکھ لیجیے آپ کسی آفات پر رک لیجیے کسی بھی آفات سے بچنے کے لیجیے آدمی گھر میں جاتا ہے روشن نے کہا کہ کوئی باہر ہی نہ ڈر سے نکلا کوئی باہر ہی نہ ڈر سے نکلا کوئی باہر ہی نہ ڈر سے نکلا کوئی زندہ بھی نہ ڈر سے نکلا محمد ڈلوی نے کہا تھا کہ سامنے دیوار پر کچھ داکھ تھے غور سے دیکھا تو چہرے ہو گئے سامنے دیوار پر کیا بات اب اس کی کیا تشریعہ کیجئے گا یا شیر ہے ان کا کیا کہتے یہ محمد علیوی کا شیر آپ دیکھیں کی یہ تیکنیک بھی دی ہے جدید یہ تیکنیک اشار بھی کہیں سادے سپاٹ نہیں کہیں مطلب یہ کہ آپ کسی پر رکھ لیجئے جس طرح غالب نے کہا کہ میں مجنوب لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تاکہ سر یاد آیا اب یہ لڑکپن کو معاملہ دیکھ کیا بات کچھ نہیں ہے لیکن کتنی بات ہیں تو اس طرح کی بات جدیدیت آگے بڑھائی ہیں زفر صاحب کے شیئر کی یقینی طور پر جب آپ کریں گے کالی جھیل کا مطلب یہ کالی جھیل میں اترا اور دیوار چاٹے لگا شخص تو اس کا ایک دیوار چاٹ رہا ہے دیوار چاٹ نا محور بھی ہے اس طرح کی بات بھی ہو سکتے تو جدیدیت کا مفہوم معاملہ یہی ہے کہ انہوں نے استعمائیت کو چھوڑ دیا جدیدیت یہ ہوتا ہے کچھ چیزیں آگے آجائیں کچھ چیزیں پیچھے آجاتی ہیں اور چیزیں کبھی ختم نہیں ہوتی لیکن یہ شوری طور پر نہیں ہوتا لیکن جب آپ ایک خیشن کی طرح جب اس طرف زہر لگا جانے لگے گا جیسے ایک منصوبہ من طریقے سے شیر کہنا تو ظاہر سے بات اس کا نقصان ہوگا تو یہ نقصان ہوا اور اس کے بعد جدیدیت کی تھیوری آئی ملتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے اس چیز سے پرہز کرتی ہے کسی چیز سے پرہز نہیں کیا آیا سکتا آپ اس کو چھانٹ سکتے ہیں اگر اس پرہز چیز کی آگے اگر کوئی چیز آگئی تو آپ کیا کریں گے میں پاپولر کلچر کی بات کر رہا تھا اندسٹری کی پرتیک نشانی ہے کہیں کسی دکان پر چلے جائی کیا وہاں منصوبہ بن طریقی سے ایسا ہو رہا ہے لیکن اس کے بہت کچھ بدلا ہوا ہے میرا مضبون ہے پورا اسی طرح نو آبادیات کی بات ہم کرتے ہیں نو آبادیات میں یہ بات ہوئی کہ نئی جتنی بھی کالونیز بنی تو اس میں پرانے لوگوں سے دوسرے ملک کے لوگ ہیں جو پرانی آبادی اس سے اپنے آپ کو کرنے کے لئے بیش ثابت کرنے کے لئے بہت سی جیس لائے گئے جن جان آگیا وغیرہ وغیرہ لیکن یہ بات تو پہلی کی ہو گئے آج کے دور میں سمجھتے مرزا پور سمجھتے تو یہ چیز مغریب کی دن نہیں ہے یہ تو انسانی جب بللت ہے نا فتر بے شکر بے شکر جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں جب تانیسیت کی بات کرتے تانیسیت کے جو ہے بقاعدہ منصوبہ بن لیکن یہاں آپ دیکھ لیجئے مجاز نے نہیں کہا کب کہا جب تانیسیت کب وہ نہیں تھا اس سے پہلے لوگوں نے کہا یہ کہا دوسری پات یہ کہ بہت پہلے جو ہے عبدال حلیم شرر کا ذکر آتا ہے اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے باقاعدہ شاعرات اردو کتاب ہے تو اس میں سارے واقعات درد ہیں دیکھیں یہاں جو تھا وہاں پیٹ کا ماملہ ہے نظریہ سازی وہاں کیلینڈر بدل جاتا ہے کچھ دن کے لیے ہوتا ہے پھر اس دوسرا چکر میں رہتا ہے کہ اس میں نئی بات نکالیں شعوری طور پر اس کا سب سب نقصان بھی جمیل جالوی سامنے لکھا ہے کہ وہاں بھی عدب یہاں سے زیادہ عوام سے دور ہو گیا ہے انفان بھئی میں یہ بتاؤں کہ جب ہم اپنے عدب کو نظریوں میں تلاش کرتے رہیں گے تو پھر عدب کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ نظریوں سے آزاد ہو کہ ہم نہیں لکھ سکتے جو فہمی ہے عرفان بھائی آپ دیکھئے تخلیق جو ہے اپنی اچھی بری صورت میں تنقید کے بگر زندہ رہ سکتی ہے لیکن تنقید تخلیق کے بگر زندہ نہیں رہ سکتی تخلیق نہیں ہو گئی تو تنقیدی نظریہ کہاں سے آئے گا نظریہ تو اسی برام ہوگا بھائی ایک شخص نے یہ بات لکھی اب نہیں معلوم ہے لوگوں کے فاروکی صاحب میں کتاب ترتیب دے رہا ہوں انشاءاللہ اس میں ریڈیو گفتگو یا فاروکی صاحب شمسون روان فاروکی صاحب نیر مسود اور عرفان صدیق صاحب کی میرے پاس ڈائری موجود ہے اس میں جو گفتگو ہے وہ تنقید سے جڑ جاتی ہے 35 سال پہلے 40 سال پہلے یہاں گفتگو ہوئی اور آج وہ نظریہ آ رہا ہے مغرب میں آج کولونیزیشن کی بات ہو رہی ہے نو مارک سیت کیا ہے تاریخ کو چھان پٹا کر تاریخ کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے تاریخ میں جو چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو پھر سے دیکھنے کی ضرورت ہے بھائی ہمارے میں بہت پہلے کہا جا چکا ہے کہ افسانوں میں بہت سی تاریخ ہوتی ہے بہت تاریخ میں بہت کچھ افسانہ ہوتا ہے یہ ہمارے بہت پہلے کہا جا چکا ہے تو اب آپ دیکھئے اس چیز کو کہ یہ ہمارے وہاں کوئی شناخت نامہ نہ ہونے کی ویسے یہ چیز ہمارے وہاں بڑی چیز ہے کہ ہم بہت کچھ دے سکتے بگر تیوری کہ کوئی چیز ممکن ہی نہیں اگر آپ کوئی چیز لکھیں گے اس کا کوئی نظریہ نکتوں پر ہم نے گوھر نہیں کی وہاں نکتوں پر گوھر اس لئے کیا آیتا ہے جی میرا خیال ہے جو میں نے کدا پڑھی ہی ہیں کہ وہاں کتاب بکتی آپ سوچ گیا تو یہ چیز اب ان کی کتاب ماملہ ہو گیا بہت کچھ بکا لوگوں نے پڑھ نکتوں جرمن میں ایسا نہیں ہے تو وہاں پہ نظریہ ساز یہ جانتے اگر میں کوئی نیا نظریہ دیا میری کتاب شائعہ ہو گئی تو اس کے بعد مجھے بہت کچھ مل جائے گا یہاں پیسہ نہیں ہے یہاں تو بہترین نظریہ دینے کے بوجود کتاب خرید کے بات نہیں ہے پتہ نہیں ہے جناب اتنی بہترین کتاب جو ہے نارنگ صاحب کی کتاب ہے خاروقی صاحب کی شیر اور نص جس کا تذکرہ بھی نہیں ہوا ان کی ریلت پر مجھے حرانی ہے اس کے علاوہ نارنگ صاحب کی اتنی اہم کتاب ہے جو ہے گالیو شنیتہ والی جو کتاب ہے بہت اہم ہے اتنی اہم کتاب ہے اس میں ایک کام تو یہ سب سے بڑا ہے کہ آپ اردو ادب میں جو ہے اس نظریے کو دریافت کریں یا اس نظریے کو آپ لائیں جو مغریب میں ہو رہا ہے کہ ایک انفرمیشن کے طور پہ پھلا نہیں کہ جب چیز یہ نہیں آئی کہ دوسرے میرا رہے رات ہے اور بس میں کوئی سواری چڑھتی ہے تو سارے لوگ دیکھ کے بے گئر اس کے بولے سمجھ جاتے کہ یہ چڑھی ہے اور اس کو سیٹ چاہیے اس کو سیٹ پہ بیٹھ جائیں گے اس طرح انہوں نے جواب دیا کہ اشاراتی زبان ہے میں نے اس کو لکھے کی صاحب یہ اشاراتی زبان وہ مجبوری کی زبان ہے اب مثال آپ اس کو اس طرح آگے بڑھے کہ ایک عورت ہے وہ چڑھ جاتی ہے اس کے بعد مان لیجیے کہ سارے لوگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں سیٹ پر یا اس کی سیٹ پر دوسرا بیٹھا ہے تو اشارہ ترتی زبان سیکھنے کے لیے بھی جو زبان جانتا تو اس نے اشاراتی زبان بنائی ہے اور اشاراتی زبان مجبوری زبان ہے جنگ کے زمانے میں ہو یا کوئی ہمیں مہیم پہ ہم گئے ہو تب معاملہ ہے اشاراتی زبان کسی ترزل نہیں ہے بولنے والی زبان سے ورنہ اشاراتی زبان تو روز ازل سے موجود ہے پھر بولنے والی زبان کی ضرورت کی آتی یہ میں لکھا ہے تو اس طرح کی بہت بے تکری بات بھی ہیں مطلب یہ کہ ہر چیز ہر معاملہ جو ہے وہ ایک بڑے اس سے شروع ہوتا ہے اور وہ پوری آبادی پر کنٹرول کرنے کے لیے وہ نظریہ ہوتا ہے اس طرح کے فیشن ایجاد کی جاتے ہیں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ تم بلکل ہمارے آگے تم کامل ہو یہ باتیں یقینی طور پر ایک خط تک صحیح ہیں کل آپ آٹ ہائٹ کی بات ہوئی گریب گریب لوگوں نے آئی سپی سی آف ہی سر پنی ہوئے جن کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا تو اگر صلاحیت کا حراف نہ ہوتا یا اس طرح بات شروع ہوتی ہیں کہ غالب نے یہ کہا ہے میر نے یہ کہا گالب کے بہت سارے پرستار نکلاتے میر کے بھی نکلاتے ہمارے ناگدین بھی بہت سارے ہیں میں کچھ ناگدین کا نام لوں گا شمصور ایمان فاروقی کی آپ نے بات کی وحاب اشرفی صاحب ایک بہتری نام شارد ردولوی صاحب حامدی کشمیری ہمارے یہاں سے شمیم حنفی ہیں مرزا حامد بیگ بہت سارے نام ہیں چاہے وہ میر کے حوالے سے غالب کے حوالے سے یا نئی جو ہماری تھیوریز آ رہی ہیں مابا جدیدیت کو جب ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں اس کے بعد کیا ہونا ہے اس کی طرف میں آپ کو تھوڑا سا لیان پر لوریلیزم کی آپ نے بات کی یعنی تکثیریت ہو تانیسیت پر آپ نے بات کی فیمنیزم یا بین المتونیت کی آپ نے بات کی انٹر ٹیکشوالٹی پوسٹ یا جو کلونیلیزم کا آپ نے کنسپٹ دیا انٹر ٹیکشوالٹی یہ بڑا خوبصورتی سے پوسٹ بین المتونیت کے بعد پوسٹ کنیللیزم پر اور تاریخی یہ جو تہذیبی پس منظر ہے یعنی ہم اپنے اسلاف کے کارناموں کو ان کی روایات کو ٹھیک نا بلکل بھی رد نہیں کر سکتے اسی کے بیچ میں اسے کچھ نیا لے کے ہم حاضر ہو جاتے ہیں تو میں یہ بھی یہاں جاننا چاہوں گا جیسے سب نے کہا ہے کہ جاید بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں کہیں ہماری مجبوری ہیں جاید بھائی آپ سے فرمارے ہیں تخلیق کے تعلق سے بڑی بات کہہ دی ہے آپ نے پرویز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ تخلیق کو اندازہ ادنا طور پر لکھنا چاہیے ٹھیک ہے وہی جو میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ ہم لکھ دیتے ہیں پھر اس کی تشریعات ہوتی رہتی تحقیق کے تعلق سے بڑی بات کہہ بھائی آپ نے فاروق بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں آپ میر صاحب بھی کہہ رہے ہیں تو بھی کہیں کہیں نظر آئے گی تو اس کے بعد کا جو یعنی ایک پروگرام ہم نے کیا تھا پھرٹپال سنگھ بیتاب صاحب کے ساتھ انہوں نے بھی ایک بڑا خوبصورت سا موضوع تھا جب ہم نے وہ ڈسکیشن کیا تھا کہ پس منظر منظر اور پیش منظر تو ہمارا یہ جو آنے والا کل ہے وہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اس پہ بھی تھوڑی سی نظر ڈالے آپ جی جی بلکل دیکھیں کوئی بھی چیز جیسا کہ آپ کوئی پتا ہے ہمیں بھی کوئی چیز جو ہے وہ جو ہے ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہے کچھ نہ کچھ خیالات اور وہ رہتے ہیں اور آنے والی بات آنے والے جتنا بھی جو ہے وہ چیز آئیں گی آگے میں آپ کو بتا دیکھیں انسانی ذہن جو اس کی ایک مقدار محدود ہے اور موضوعات بہت زیادہ ہیں اسی لئے سپیسیلسٹ پیدا ہو رہے ہے پہلے ایک ڈاکٹر ہوتا تھا وہ سب کچھ سب دیکھ لیتا تھا یہ ہمارے بچپن کی بات ہے آج کا معاملہ کیا ہے کہ دماغ نہیں بڑھ رہا ہے جب لوگوں نے بڑی مخالفت کی صاحب یہ ہو گیا دوسری چیز ہو گئی تو جب انسان کے اندر اتنا وقت نہیں ہے اتنی چیزیں نہیں ہے کہ وہ سب چیزیں کو ساتھ لے کر چلے گا اور یہ فطرت ہے بہت سی چیزیں واپس آ جاتی ہیں جو اپنی آفاقیت کے طور پر زندہ رہتی ہے جیسے تنہائی کا احساس ہے اس کو پوری طرح رت نہیں کی آیا سکتا یہ موجود رہے گا آپ کو رہے گا یہ ہمیشہ رہے گا استعمائیت بھی ضروری ہے سماج کے ساتھ آپ اکیلے نہیں چل سکتے نہیں جو پریشانی ہوگی ذہنی وہ ہو جائے سماج بدلہ بھی نہیں جا سکتا کسی بھی چیز کی تبدیلی سسٹم ہو سماج سسٹم ہو اس میں رہے کر ہی کچھ نہ کچھ کی سکتے ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے کہ پوری چیز بدل دے یہ بھی ایک بات سوچ نہیں کی ہے تو سسٹم میں رہ کے تو جو ماباد جدیدیت کے بعد دور ہے وہ یقینی نظریہ وہیں کہتا ہے جیسے میں نے بتا یہ مجھے جیبیل جالبی صاحب کی بات صادق لگتی ہے کسی نے ساکتیات کا نظریہ دیا اس کے بعد جیسے ساکتیات توڑ گیا اُڑ گیا تو جس نے نظریہ دیا تھا ان لوگ کی زندگی کے بارے پتہ لگایا جا نظریہ سازوں سنجھ جاتے ہیں ان لبزوں کے اپنے خود مقصود معنی بھی بہت سے ہوتے ہیں بے شیئر ان کے اندر معنی پوشیدہ ہوتے ہیں ورنہ اگر گالب اتنے معنی ذہن میں رکھ شیئر کہتے تو کہیں نہیں پاتے بال نوش لیتے اپنا جتنی تابیریں ہوئی ہیں بے شیئر ہے جتنی تابیریں شیئر میں میر کی ہوئی ہیں پاگل ہوگئے ہوتے یہ نہیں ہوتا ہے جب شاعر شیئر کہتا ہے تو اس کے ذہن میں مقصود چیز ہوتی ہے لیکن اس شیئر میں لفظیاتی معنی جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس پر اتنا زیادہ وسیع ہوتے ہیں وہ کہ آپ اس کسی بھی ماحول پر کر سکتے یہی شیئر کی آفاقیت ہوتی ہے جس احد سے گزرا دریا کی طرح پیاس بجانے کے لئے وہ لفظ استعمال ہم کر سکتے ہیں ہم معنی کو رکھ سکتے ہیں اور ہم معنی اپنی اپنی اس کے مطابق اس میں تلاش کریں بہت خوب بے شک یہ رہی ہیں کلیم الدین اور بڑی بات ہے جو آپ نے کہہ دیا کہ علم بڑھ رہا ہے دماغ گھٹ رہا ہے یہ بھی پسند فرمائی ہے بہت شکریہ اس بیچ میں چاہے چاہے بہت بہت سارے ایسے نظری ہیں کہ ہم بھی پڑھتے تھے تو دماغ پر جیسے کیلٹ ہو کی ایک نام فضائل جعفری کا تھا مجھے یاد ہے اس کا حوالے سے بھی آپ نے دو تین کتابیں مجھے دلائی تھی کہ فضائل جعفری کو ضرور پڑھیں تو اس بیچ میں بہت سارے یعنی ہم کہیں کہ کہ گزل پہ وار ہوا کہ افسانے پہ وار ہوا آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے گزل کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ حییت میں بدلتی رہی ہے کسی نے مجھے یاد آرہا پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا افسانے کو لے کے بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں ہمارے قدو صاحب تو ان کی بھی ایک کتاب ہم دیکھ رہے میں بھی ایک پیراگراف میں بھی ایک صفحے میں بھی یا کبھی کبھی ایک لفظ میں بھی اتنی گہرائی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ میں بڑی خوبصورتی رکھتا ہے جمالیات رکھتا ہے لفظ تو انہی لفظوں سے کوئی شہکار بنتا ہے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا بھی ہے کہ ہم کر دیتے ہیں کرنے کے بعد جو ہے اس کا اثر جو ہے آنے والے وقتوں میں دیکھتے رہتے ہیں جو اس وقت لکھا جا رہا ہے وہ بہت کم لکھا جا رہا ہے جا رہے ہیں بھائی بہائی بہیسیت ایک تنقید کروں تنقید کروں تو جب نیا کچھ لکھا نہیں جا رہا ہے تو تنقید کیا کریں گے جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ تنقید ضروری ہے تخلیق ہو تو جب تخلیق ہی نہیں کچھ نیا ہو رہا ہے تو کیا ہے کہ یہ سبب اس وقت تھوڑا ہمیں یہ تنگرائے گزل تدر اس کی آبیاری نہیں ہو رہی ہے کچھ ہم دے نہیں پا رہے ہے سماج میں جس پہ تنقید ہو یا ہم تنقید سے ڈرتے ہیں نہیں اصل میں ارفان بے اس کی دو چار وجوہات جو ہے وہ بڑی اہم ہے سب سے پہلی وجہ تو میں آپ کو یہ بتاؤ کہ لوگ اب جو ہے وہ لوگوں کو ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے کا رابطہ رکھنے کا جو ہے وہ رجحان ختم ہو گیا جس سے کتابوں کا پتہ چلتا تھا تو لوگ ایک دوسرے سے سکھتے تھے پڑھنے کا معاملہ پڑھائی کم نہیں ہو رہی ہے اور یقین کرے جب تنقید بڑھ ہے میرا مزامین میرے مزامین شایعہ بھی ہوتے کتابے بھی آپ دیکھ سکتے دیکھ سب سے بڑی چیز جو ایسے آپ نے کہا دیماغ میں کلت ہوگی جا رہی ساتھ تنقید لکھے تو کم سے کم ہی اس کی آس تشریح بھی کر جو ہے وہ بہت زیادہ بھٹکے نہیں لگے یار اتنی پہاڑ کی چیز ہو گئی نو آبادیات کیا ہے ساکتی کیا نو تاریخیت کیا بھائی نو تاریخیت کی بات تو ہمارے پتہ نہیں کب سے چل رہی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بھائی ایک تاریخ پہ کتاب لکھی گئی ابھی اس دن گفتگو ہو رہی تی جو ہے اس سی 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 تاریخ کی کتاب لکھ گئی دوسرے نے کہ نہیں صاحب یہ تاریخ صحیح نہیں اس نے رد میں دوسری کتاب لکھ تاریخ تاریخیت کیا ہوئی وہ پہلی کتاب دوسری کتاب جب بھی لکھے بیش کہ آیا کہ آپ نے نہیں مانگ پیسہ نہیں لے رہے بھائی آیا ہی نہیں phone کرتے تھے سوغوات نہیں آیا ہے تو ڈھون تے تھے کہ کہ جانتے تاکی پسندی اور جدیدی تو کوئی کتاب کا نام آپ لیجی اس پہ 20 کتاب آ جائیں گی لیکن 20 کتاب میں سب سے میاری کتاب کھوں سے یہ تو رہنمائی کہاں سے ملے گی جب ہم ان سے رابطہ کریں گے تب تو رہنمائی ملے گی نا جب ان کی باتیں سیکھیں گے بیٹھیں گے وقت دیں گے اب ہی معاملہ کیا ہے کہ ہمارا پیج ڈی کا معاملہ ہے تو چار سال کافی ہوتے ہیں پیج کرنے کے لیے تین سال کافی ہوتے ہیں تو اس میں ہوتا کی ہے کہ لوگ زائی کرتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کتاب دھون خود دھون نکل گا خود سے خدا نہیں ملے گا اسے ماملہ ہو جائے گا آپ رہنمائی کیجئے لوگوں سے ملیے جس جس ٹاپک ہیں ان سے بات کیجئے چیز لوگ پڑھتے ہیں دوبارہ اس کو پوچھتے نہیں ہیں تو زائی سی بات ہے اس سے دیکھیں میار تو ہر دور میں رہے گا کبھی بہت خراب رہے گا کیوں یورپ میں پڑھے جا رہے ہیں آج کے دور کے کئی لوگ پڑھے جا رہے ہیں پرون شیر کی کتاب کیوں پڑھے جا رہے ہے تو پڑھے جا رہے ہو نا خیالات تو ان کا اردو والے ہیں نظریہ تو اردو والا ہے جو تھیم ہے انگریزی کی تھیم تو نہیں ہے تو جب چیزیں بہترین ہوں گی تو یقینی طور پر یہ ہوگا نائی نسل کو یہ چاہیے کہ پڑھیں توجہوں سے لیکن کیا پڑھیں اس کا بدیار ہے بے شک بے شک بے شک کی اس میں یہ ترقی پسندی پہ ہزاروں کتابیں ہیں عرفان بھائی جدیدیت پہ ہزاروں کتابیں ہیں چیز جب نکتا وہ چیز جب ذہن میں آئے گی وہ چیزیں جب پڑھیں گے تو اس کے پاس شائری بچی شائری میں یہ نہیں کہ آپ دن میں شیئر کہ آپ کہ سکتے ہیں گزل بھی دن میں کہ سکتے لیکن جب آپ کا ذہن وہ بنے گا جب چیزوں کو دیکھنے کو وہ نظریہ آپ کا بنے گا جب اس نظریے سے آپ دیکھیں گے میں گیا ہے اس کے بعد جو ہے کیا ہوا معاملہ دوسرے نے لکھا تو اس کو رت کرا کے دوسرے نہیں لکھا تو انہوں نے ایک تیسرا نظریہ بھی دیا کہ آپ دیکھ کر کے جو بیٹین کا نظریہ تھا کہ آپ اپنے معروضیت و کام ملا کے تحت تحت تک پہنچ یہ بھی پوری طرح تو ممکن ہے لیکن بہت تک ممکن ہے لیکن زندگی دیکھنے کی جو طریقے کار تھا انہوں نے کہا زندگی اریا نظر کا زاویہ زندگی اریا نظر کا زاویہ آئینہ اس کے حنر کا زاویہ آئینہ اس کے حنر کا زاویہ زندگی اریا نظر کا زاویہ میں نو تاریخیت کی پہلے والی کتاب بھی آگئی اب آپ نے دونوں پڑھ لیا اس کے بعد جو آپ نے تیسرا بنایا تو وہی ہوا کی آئینہ اس کے حنر کا زاویہ یہ دو شئر میں پوری نو تاریخ تاریخ کی ایک تیوری آگئی اس شورہ حضرات کو بھی چاہیے کم سکم گہرائی سے پڑھیں اس کی طریقے دیکھیں فیس بوک پہ دیکھا آتا ہے شاعری ہے کیا شاعری جو نصر میں نہ کی جا سکتے بنیادی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جتنے شورہ حضرات ہیں یا جتنے لوگ سنیں شاعری وہ ہے سکتا سمجھے کہ میں کون کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے اس کو پڑھیں اس کو پرکھیں کھلی فضاء میں سانس لیں تاں کہ جو بھی میں کہوں گا کہ نیا نظریہ آ رہا ہے اس کو پڑھیں قبول کریں نہ کریں پڑھیں ضرور کیونکہ جب تک پڑھیں گے نہیں کیونکہ آپ نے پڑھنے سے وہ کہا ہے کہ پڑھیں گے نہیں تو نیا نکلے گا کیا تو اس حوالے سے بہت اچھی گفتگو رہی آپ کی اور ماشاءاللہ ایک بہترین فلسفہ بہترین گفتگو بہترین باتیں جو بھی احساسات اور بیانات یہاں رہے اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ سبات ایک تغیر ہے زمانے میں تو یعنی کہ بس تغیر ہی تغیر ہے چاہے وہ رومانیت تھی یا کہ ترقی بسندی تھی جدیدیت تھی یہی سب سے بڑی ہے میری نظم ہے نصر نصر ہے بے شک بھائی میرے نظم نظم ہے نصر نصر ہے بہت فرق ہے جی بلکل میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو بھی باتیں جعوید بھائی نے کی ہیں ان پہ سوچنے کی ضرورت ہے میں اسی لئے کہہ رہا تھا کہ تمام بندشوں سے آزاد ہو کے یہ باتیں دیکھنے کی ضرورت ہے یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے یہ ضرور دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس ہی ہم ہم بھلا ہو گا اور کیونکہ ہم بھی دیکھتے ہیں جائد بھائی عدب یہ بھی نظریات کے ساتھ گروبندی میں بھی قید ہو گیا یعنی کہ میں اس کے گروپ کا ہوں میں اسی کی گزل کو اچھا کہوں گا میں اسی کے افثانے کو اچھا کہوں گا میں اسی کے لکھے ہوئے کو اچھا کہوں گا تو یہ جو گروبندی ہے اس نے بھی کہیں کہیں نقصان دیا ہے تو آپ ایک آزاد سوچ کے سکالر ہیں تو آخری میں کہوں گا کہ اسی آزادانہ رویے کو مدنظر رکھتے ہوئے کوئی بہترین سا پیغام دے دیجئے جی 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 اصل میں ماباد جدیدیت کے بعد جو نظریہ ہے اس کو میں نے جیسے کہا کہ جیسے سوال ہمارا ماباد جدیدیت کے بات کیا تو جہاں تک میں پہنچا ہوں دیکھئے ماباد جدیت کی اس کو اگلی کڑی کہا جائے گا یعنی بین علومی تنقید یا بین المتونی تنقید جس پہ جو ہے انہوں نے بڑا کام کیا ہے پروفیسر قدوز جاویز صاحب نے تو یقین کر یہ اس سے نکلی ہے آگے جس طرح جدیدیت کے رد کے طور پر ہی صحیح لیکن ماباد جدیت تو اس نظریہ کو تھاما اور آگے بڑھی اور اس میں بہت سی چیزیں پھر جدیدیت والی بھی آگئیں تو میں یہ کہوں گا اپنے شائر حضرات ہیں کہ صاحب آپ پہلے پڑھئیے دیکھئے پڑھنے سے سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے ارخان بھائی میں خود شائر ہوں آپ خود شائر ہیں آپ یقین کی کہ میں دو شیر سے اوپر کہتا ہوں تو ہاپ جاتا ہوں میں کہ نہیں پاتا وجہ کیا ہے حالان کہ اگر 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 کہتا ہوں تو کسی نہ کسی سے مل جاتا ہے میرے خیال آتا ہے یہ خود اپنا یہ احتساب کرے شائری ہو گی لیکن بہدرین نکلے کہ اس کوئی شیر کہ اس سے مل گیا یہ تو باتیں ہو چکی ہیں میں کہ 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 میں نے جنگہ لکھا میں آپ کو بتاؤں کہ غالب کے بہت لوگ کہتے ہیں غالب کے شیر کو بہت خدا نہ ہو لیکن غالب کا یہ شیر نہیں ہے غالب کا شیر نہیں اس کی دلیل کہ ملتی ہے اس کی دلیل مجھے وہاں ملتی ہے جب میں میر کا شیر پڑھنا ہو میر نے کہا بھائی کہ اب تو جاتے ہیں میر پھر ملیں گے خدا لائی تو اب یہ بتائیے کہ اگر غالب کے سامنی یہ شیر ہو تو غالب اس طرح کا شیر نہیں کہ سکتے کیون میر نے کہ دیا پھر ملیں گے خدا لائی اس کے بعد وہ بات ہی نہیں رہ گئی تو جو شائر ہوتا ہے جب شائر مطالعہ کرے گا اچھے لوگ کتابیں پڑھے گا بانی کو پڑھئے محمد الوی کو پڑھئے اور کراسی کی شائر پڑھئے محمود شیرانی کو پڑھئے تو سمجھ میں آئے گا کس طرح کہا جاتا ہے ہمارے شائر پڑھتے نہیں لکھتے زیادہ پڑھتے نہیں ڈاکٹر رائعندر پرشاد کے پاس ایک آدمی آیا اس نے بڑی شیقایت کی اور کہا گزاب ایسا ہے کہ میری کوئی قدر نہیں ہے جو ہے میں اس موضوع پر لکھا دیکھیں پھر بھی کتاب لکھ موضوع بہت tough تھا موضوع کوئی لکھ نہیں سکتے لیکن میں باہر لکھ لیا تو ڈاکٹر رائعندر پرشاد جی نے بہت سنتے جائے ہاں ہاں لکھ بہت لیا پڑھا بھی کرو تو یہی بات میں کہوں گا کہ پڑھئیے اور پہلے اس کا تاریف لوگ کر دیتے ہیں فیس بوک پر سامنے عوام میں تاریف کر دی یا تاریف کون کر رہا ہے اس کا میار کیا ہے آپ ایک تعمیر کر رہے ہیں نا آپ نسلوں کو سکھا رہے ہیں تعمیر کر رہے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں بہت ہو سکتا آپ کو مالی فائدہ ہو یا نہ بھی ہو لیکن روحانی فائدہ تو سے کچھ لگے کہ نہیں اور اس میں کچھ ہو سکتا ہے یا جو سکولر سے جو شاعر ہیں وہ کم سے کم اچھی کتابوں کی بہت آسان تشریخ بہت بھاری بھاری لفظ رد تشکیل لیکن جیسے میں نے بتایا کہ ایک شکل ہے اس کو رد کر کہ نو آبادیات بھائی ہر جگہ اصول یہ رہا ہے کہ تھوڑے سے لوگ جہاں رہے انہوں نے حکومت کی ہے پوری دنیا کا کل سپین کی بات رہی تھی کالونائزیشن یہی ہے اسی طرح دوسری سریلیزم کا معاملہ بھی یہی بات نو مارکسیزم فیل ہو گیا بہت جنگوں پہ تو کہ کہ نو مارکسیزم کا نظریہ ہے جب کہ آج بھی چیزیں زندہ ہیں تو میں یہ ہی کہنا چاہوں گا تمام جو ہمارے ساتھ ناظرین آج گئے سنجیدگی سے پڑھ ایک تو یہ دوسری یہ کہ اپنے اساتذہ کا دامن نہ چھوڑیں اپنے سے خود جو ہے ہر استاد کو شاگل کے ضرورت ہے بہت خوب تو اس کو بھی دیکھیں کسی ایک چیز پر ہی اپ اتھاری رکھ سکتے اے بھی میں آپ کو بتا دوں اور چیز کی اگر ہی چیز اگر آپ شایر ہیں آپ شایر شایر پہلے دیکھیں کہ ہمارا رو شایر وارد ہوتا ہے خیالات یقینی طور پر اوپر سے آتے ہیں لیکن اوپر سے آنے کے لیے اندر سے بھی کچھ جانا پڑتا ہے ہر کسی کو پر پتا ہے لوگوں کے دنیا میں استثال ہو رہا ہے لیکن ایک کہاں چھپاؤں اسے کس طرح بچاؤں اسے چراغ ایک ہوا تیز اور اندھیری رات تو ہمیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے اور خود کو بچائے رکھنا ہے اس گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تو جعوید بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آخر میں آپ کا پھر سے نکل کچھ بیک ہو گیا ہے بہرحال آپ آگئے تو انشاءاللہ ناظرین شام آٹھ بجے ضرور دیکھئے گا آج بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے سلطانہ صاحبہ سلطانہ آنا جیسا تو انشاءاللہ جب تک کے لیے دیجئے اپنے میزبان عرفان عارف کے ساتھ ساتھ آج ہمارے مہمان چینل بھائی کا بہت شکریہ